اور اب بات کسان اندولن کی بات جہاں سے شروع ہوتی ہے گھوم کر آخر کار وہیں آ جاتی ہے مطلب کرشی قانون کو لے کر سرکار اور کسانوں کے بیچ سہمتی اب بھی نہیں بن پائی گیاروی بیٹھک میں بھی کسان لگاتا اور تینوں کرشی قانونوں کی واپسی کی مانگ کر رہے ہیں تو سرکار نے بھی صاف کہہ دیا کہ دیر سال تک خانون استغیت کرنے سے زیادہ بہتر ویقلپ نہیں دیا جا سکتا مطلب گھوم پھر کر بات اگلے بیٹھک کی طرف چلی گئی ہے 58 دن بیٹھے 11 بیٹھکے ہوئی لیکن کیندر اور کسانوں کے بیچ سلہ کے صبح نہیں نکل سکی کسان لگاتا اور تینوں کرشی قانونوں کی واپسی پر اڑے رہے تو سرکار نے بھی صاف کر دیا کہ دیر سال تک قانون استغیت کرنے سے زیادہ بہتر ویقلپ نہیں دیا جا سکتا بیٹھک بے نتیجہ رہنے کے بعد دوسری اور کچھ راجنیتک پارٹیاں بھی کسان آندولون کا بھنانے میں لگی ہوئی ہیں جبکہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں کرشی قانون واپس لینے کے لیے کانگریس نے پرستاپ پاس کیا ہے کسان آندولون کے چلتے ویپاریوں نے بھی اپنا درد بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں لگ بگ پچاس ہزار کروڑ روپے کے کاروبار کا نقصان جھیلنا پڑا ہے ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ کسانوں کا سرکار کا پرستاپ تکرانا یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کی دلچسپی سمادھان میں نہیں ہے کہ اندر سرکار لگاتار کسانوں کو سمجھانے کی کوشش میں جھٹی تو سپریم کورٹ دوارہ کٹھت کمیٹی بھی کرشی قانون کو لے کر اپنے کام میں جھٹ گئی دیش کی بحث میں آج چچا ہے کہ اگر دو مہینے میں آندولنکانی کسان دو قدم بھی آگے نہیں بڑھنا چاہتے اور گھنٹنطر دیوس کے موقع پر ٹریکچر سے ہی اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو سمادھان کا سمجھ آئے گا کب